السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق اٹک آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوٹرین مشتاق بٹس اکیڈمی دوستو آپ لوگ کو یہ والی سکرین بہت اچھی لگ رہی ہوگی کیونکہ مزہ آتا ہے میں خود بھی جب دیکھتا ہوں مجھے خود بھی بہت پیاری لگتی ہے ایک برڈ لور کی جو دل کی تمنہ ہوتی نا آنکھوں کی تھندک سمجھ لیں اس طرح سے برڈ لور کی پوری ہوتی ہے یہ جو مٹکی ہیں اس کا کلر اس کی سٹیکس اس کی سیکوینس یہ پیچھے بیک گراؤنڈ پرندوں کا آنا جانا ایک برڈ لور ہی اس فیلنگ کو محسوس کر سکتا ہے ایون کہ اس کو ایکسپلین بھی ایک برڈ لور ہی کر سکتا ہے ایک برڈ لور کے آگے یہ ویڈیو یہاں پر آ کر اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے ایک احساس ہوا کہ کافی دن ہو گئے لوگوں نے اندر کی مناظر نہیں دیکھئے یعنی اندر سے بیٹھ کر ویڈیو نہیں دیکھی کیونکہ کراچی والے سیٹ اپ پر میں اندر سے میجورٹی میں بنایا کرتا تھا کیونکہ وہاں پر مصرفیات تھوڑی کم تھی اور یہاں اسلام آباد آنے کے بعد مصرفیات بڑھ گئی تو اسی لیے اندر آنا یہ ساری چیزیں اندر لانا پھر لی جانا پھر پرندوں کا بھی ڈسٹاب ہونا اس لیے میں آوائیڈ کرتا رہا لیکن ابھی میں جائے ایسا لگا کہ ہر آپ لوگ کو بوریت ہو رہی ہوگی آپ لوگ کو دکھا دینا چاہیے تاکہ آپ لوگ اس سے انجوائے کریں تو یہ دیکھتے ہیں آپ انجوائے بھی کرتے ہیں ساتھ میں تو دوستو ویڈیو کے والے سے اگر وات کریں تو ویڈیو میں میں نے لکھا ہے کہ ایجاد بھئی ہوتے جارے ہیں مالا مالا اور میں ہوتا جاروں کا انگل بیسکلی ایسا ہے نہیں یہ صرف اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کی دلچسپی میں حاصل کر سکوں اس کی وجہ یہ کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ کو وہ حربے آ جائیں آپ لوگ کو ڈسیجن لینے میں آسانی ہوں آپ لوگ کو پتہ چل جائے کہ کون لوگ کس طرح کی ڈسیجن لیتے ہیں اور وہ کس طرح سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور فائدہ کس لیول پر اٹھائی جا رہے ہوتے ہیں کس نظریہ کس سوچ چاہ رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں مختلف طریقے کے لوگ ہوتے ہیں آپ ہیں میں ہیں کوئی اور ہے آپ کا دوست ہے ہر ایک کے پاس اگر میں پچاسزار روپے دے دوں مثال کے تو روپے لاکھ کر لیں دو لاکھ کر لیں جتنا کریں میں دے دوں اور سب کو بولوں کہ آپ پرچیزنگ کریں تو پرچیزنگ میں بھی ڈسیجن چاہیے ہوتا ہے ہر ایک کے ڈسیجن چینج ہوں گا میں ایسا کر لوں گا تو ایسا ہوگا دوسرا کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں میں ایسا کروں گا میں اتنے دن بعد کروں گا یہ وہ ہر ایک کے فرق ہوتے ہیں اور اسی حساب سے ان لوگ کو بینفیٹ یا نقصان مل رہے ہوتے ہیں تو یہ انسان کی اپنی ڈسیجن ہوتی ہے میں یہاں پر آپ کے سامنے چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں دیکھیں جولائی میں میں یہاں پر بیٹھا ہوں آٹھ یا نو جولائی ہوگی ہو سکتا ہے اپلوڈ اسی دورانوں جائے ایک دو دن بعد ہو جائے جولائی کے وقت آپ کو ویڈیو بھی لگا کے دکھاؤں گا اجاز بھائی کے سیٹ اپ کی بریڈنگ پروگریس جو کرنٹلی ہے وہ دکھاؤں گا ابھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں ابھی کچھ دیر میں آجے گی پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ میں آپ کی کیا سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس سے آپ سے غور کریں گے دیکھیں میرا یہ سیٹ اپ ہے آپ لوگ کے سامنے یہاں سے آپ کو روشنی دیکھ رہی ہے یہاں پر جالی ہے اس مٹکی کے پیچھے بھی جالیاں ہیں یہ جو سیٹ اپ ہے یہ اس حملے چھت کے بیچ میں اس کے نہ یہاں دیوار ہے نہ یہاں دیوار ہے نہ پیچھے دیوار ہے کھلا کھاتا ہے یہ کیونکہ میں نے آپ کو مجبوری بتائی ہوئے میں یہاں پر اسلام آوازیں شیٹ ہوئے تو رینڈ پر آیا تھا رینڈ پر آنے کے بعد میں نے یہ دیسیجن لے لیا تھا کیونکہ آنر کی طرف سے مجھے علاو نہیں تھا کہ میں کنسٹرکشن کروں ورنہ میں نے اسے آفر دے دی تھی کہ بھائی جان جو میں کنسٹرکشن کروں گا یہاں پر دیواروں کی جب میں آپ کا گھر چھوڑ کے جاؤں گا میں آپ کو یہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا کیونکہ میں برڈ لور ہوں مجھے پتا ہے کہ اس سے زیادہ فرنٹ جو ہے صرف جو ہے یہ جالیوں کا ہے تو اب پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھایا تھا آپ ترس رہوں کے پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں بریڈنگ پروگرل ریزلٹ دیکھ لیں اور یہ یاد رکھئے گا ویڈیو دیکھتے وقت یہ ویڈیو جو ہے یہ اجاز بھائی ہیں ابھی آؤٹ آف کنٹری اجاز بھائی کے گھر کے جو چھوٹے بچے ہیں چھوٹے بچوں سے یہ بنوائی یہ ویڈیو اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ لوگ کو مثال بھی دے سکوں آپ لوگ کو سمجھا سکوں اور چھوٹا جو بچہ ہے اس کی جہاں تک ہائٹ ہے مثال کے طور پر اگر بچے کی ہائٹ یہاں تک ہے تو دیکھیں وہ انہی مٹکیوں کی پروگرس دکھائے گا اوپر والوں کی نہیں دکھائے گا تو اجاز بھائی کے سٹس جو آپ پروگرس دیکھ رہے ہیں وہ وہی تک آپ کو دیکھ رہی جہاں تک بچے کی پہنچے اس سے اوپر کی جو مٹکیاں ہیں وہاں پر بھی کنڈیشن ڈیفرنٹ ہے انڈے بھی ہیں بچے بھی لیکن وہ نہیں دکھائے جا رہے کیونکہ وہ دکھائی نہیں سکتا کچھ ٹوٹ پورٹ ہو جاتا ہے اس لئے میں نے کہا یار اتنے دکھا دیں ایک اوورویو آجاب بندوں کو تاکہ میں جو مثال دوں گا اس پر یقین کر لیں لوگ کیار ایسا ہی ہے باقی جو آپ کو دکھ رہا اس سے آپ خود ہی انداز لگا لیں گے کیار جب یہاں تک اتنا پروگرس ہے تو اوپر بھی لازمی ہوگی برڈ بھائی ہے کالونی بھائی ہے تو چلیں ویڈیو دیکھیں آپ تو دوستو یہ دیکھیں اس سیٹ اپ اوپر چھت پہ دیکھیں پانچ سولر پلیٹے ہیں دو ائر کولر ہے جو اوپر سے نیچے کی جانب ہوا کو پھیکتے ہیں چلر کا کام کرتے ہیں ان میں وارٹر موٹر جو ہیں دو دو اسٹال ہیں یہ پورا سیٹ اپ اس طرح سے ہے اور اندر بھی آپ کو دیکھیں کولر وہ بھی آپ نے تار لی ہوں گے تو ابھی جو ہے ہم جائیں گے کومن کی کولونی پہ اور آپ کو دکھائیں گے انڈے بچوں کی بھرمار جولائی میں بھرمار لگا دیئے ماشاءاللہ یوں سمجھ لیں عید سے پہلے عید کر دیئے انہوں نے زبردست طریقے سے ان ایکسپیکٹڈ ڈیزرڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو کلوس کیمرے سے بھی دکھائیں گے یہ دیکھیں سائز دیکھیں پیچ دیکھیں ڈارک چیف ڈارک پیچ ان کے گال دیکھیں کالے کالے آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں کالی چونچ کے بچے بھی اوپر دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں بچے بھی اوپر آئے میں فلائنگ بھی کر رہے ہیں بچے اور ماشاءاللہ دیکھ بھی رہے آپ کو کہ جگہ تنگ سی ہو گئی ہے یعنی اتنی بریڈ آئی ہے کہ جگہ بھی تنگ لگنے لگ گئی ہے ورنہ یقین کریں کہ جب ہم نے پٹھے چھوڑے تھے تو ہم خود بھی ہس رہے تھے کہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے پٹھے اور اب دیکھتے ہی دیکھتے دیکھیں اللہ محنت کا صلح دیتا ہے اس طرح سے کہ بھر جاتی کالوں نے یہاں نیچے دیکھیں آپ کو پٹھے دیکھ رہے ہیں کالی چونچ کے پٹھے ہیں نیچے فرش پہ بھی گھوم رہے ہیں اوپر بھی اوڑ رہے ہیں اور یہ جو کیج جالی کے اس طرف سیپریٹ بھی کر دی ہیں سیل فیٹ والے پٹھے سیپریٹ کر چکے ہیں یہ دیکھیں کالی چونچ والی جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سیل فیٹ پہ ہوں گے تو انہیں بھی الگ کر دیا جائے گا یہاں یہ بات بھی غور طلب ہے کہ سیل فیٹ والے اس خانے میں اپنی موج مستی میں بھی ہیں یہ کالی چونچ کے ہیں مٹکی کے اندر انڈے اور چھوٹے بچے بھی موجود ہیں یہ دیکھیں آپ کو سٹینڈ پہ دیکھ رہے ہیں کالی کالی چونچ والے اوڑ بھی رہے ہیں ان کے ساتھ شامل بھی ہوئے ہیں ان کو بھی الگ کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے دیکھیں نیسٹنگ کتنی مزے سے نیسٹنگ کیوئی ہے اوپر ہا کے پیچھے ہر جگہ لتھار دیا ہے انہوں نے نیسٹنگ کو اور ابھی آپ کو اندر کال بھی دکھاتے ہیں چلیں بریڈ دکھاتے ہیں آپ کو اندر انڈے بچے کیا ہیں یہ دیکھیں پہلی مٹکی ماشاءاللہ چار انڈے اس میں موجود ہیں یہ دیکھیں تین انڈے اس میں موجود ہیں ماشاءاللہ سے یہ پانچ انڈے موجود ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس میں کچھ بچے ہیں دو سے تین بچے تین تو مجھے لگ رہے ہیں یہ دو انڈے ہیں ماشاءاللہ سے اس میں یا تو بچے نکل گئے ہیں یہ انڈے اور آئیں گے یہ دیکھیں چار انڈے ہیں ماشاءاللہ سے اس میں یہ دو انڈے ہیں یا تو بچے اس میں سے کچھ چکے ہیں بھی یہ دیکھیں چار انڈے اس میں بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے جائیں یہ دیکھیں دو انڈے اس میں بھی ہیں ماشاءاللہ یہ مجھے کراچی علی قولونی کی یاد دلا دی ہے یہ دیکھیں چار انڈے اس میں پل کے چھے انڈے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں چار انڈے تو دیکھ رہے ہو سکتا ہے دو یا ایک آگے پیچھے بھی ہو مزید دیکھتے ہیں نیچے یہ دیکھیں اس میں بھی چار انڈے پانچ انڈے دیکھتے ہیں یہ پانچ انڈے ماشاءاللہ سے اس میں بھی زبردست زبردست یہ جولائی کی نو تاریخ کے آپ کو ریزولت دکھانے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چھے انڈے اس میں یہ ماشاءاللہ سے بچے ہیں اس میں اب اس میں کتنے بچے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہل تو رہے ہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں آیا یہ دیکھیں چار انڈے اس میں ہیں ماشاءاللہ مزید آگے دکھاتے ہیں آپ کو اوپر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس میں بھی کوئی تین چار بچے نظر آرہے ہیں مختلف جگہوں سے حرکت ہو رہی ہے کلوز میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہاں ماشاءاللہ سے تین سے چار تو ہوں گے ہوں گے انشاءاللہ ہل بھی رہے اور یہاں چار انڈے ہیں ماشاءاللہ سے یہاں پر بھی چار انڈے دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھے انڈے زبردست یہاں پر آئیں گے تو چار یہ رہے چار انڈے ہیں اس میں اور مزید آگے جاتے ہیں اس میں پانچ انڈے ہیں ماشاءاللہ سے آگے اور بڑھتے ہیں یہ چار انڈے اس میں ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جہاں تک یہ اصل میں اجاز بھائی کے بچے نے ویڈیو بنائی ہے اور جہاں تک اس کا ہاتھ جارہا تھا وہاں تک بنائی ہمارے لئے تاکہ آپ کا شوق پورا کریں اب جو ہے ہم دوسرے خانے میں فون جاوہ پر چلتے ہیں یہاں پر ہیں فون جاوہ اور اوپل جاوہ جو جاوہ میں پچیس ہزار کا پیر ہوتا ہے فون اور اوپل ٹھیک ہے دونوں ریڈ آئیز ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں انہیں ایک ساتھ رکھا گیا ہے یہ کیمرہ ہے یہ مونیٹرنگ کے لئے اجاز بھائی دور سے بیٹھ کے مونیٹرنگ کرتے ہیں آوٹ آف کنٹری ہیں وہاں سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ باکسز کا فرنڈ سائز ہے فرنڈ کا ایریہ جہاں سے جاوہ جاتی ہے اندر اور نیسٹنگ اندر لے کے جاتی ہے یہ باکسز ہیں کہ اتنا خوبصورت لگتے ہیں دلکش بھی ہوتا ہے یہ والا مزیدہ کھلے ڈلے باکس ہیں آرام سکون سے جاوہ کریں اچھا یہ آپ کو نیسٹنگ دیکھ گئی ہے یہ بھی اچھا ہے جاوہ کی نیسٹنگ میں ہم نے ناریل کی چھل کے جو باہر سے آتے ہیں چھلے ہوئے جو صوفے وغیرہ میں ڈلتے ہیں فورسلنگ میں ڈلتے ہیں وہ اور مجھے یہ مکس کر کے دی ہوئی ہیں ان کو نیسٹنگ کے لئے جاوہ کی دیکھیں ہلت دیکھیں سائز دیکھیں یہ اب ہم آگئے ہیں بیک سائٹ پہ باکس کی بیک سائٹ پہ جہاں سے آپ کو کسی حد تک دکھائیں گے کہ کیا ریزلٹ ہے کیونکہ بچے کا کچھ چھوٹا ہے تو شروع شروع کی جتنے باکس دکھائے جا سکتے ہیں وہ ہی دکھائے جائیں گے تو یہ پہلے باکس کی طرف چلتے ہیں اب بسم اللہ کر کے اسے کھولتے ہیں اس میں ماشاءاللہ سے دو انڈے دے چکے ہیں پہلے انڈے نہیں تھے اب اس میں دو انڈے ہو گئے ہیں مزید بھی چار چھے انڈے آئیں گے جو بھی نصیب میں ہوگا فرسٹ کلچ چل رہا ہے ان کا یہ باکس کھولتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں اس میں ماشاءاللہ اس میں بھی دو انڈے ہیں ماشاءاللہ اس میں بھی دو انڈے آئیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ابھی شروع کی ہیں اس میں ماشاءاللہ فون کے دو بچے ہیں جو کہ بڑے بھی ہو چکے ہیں پر آ چکے ہیں کافی حد تک ان کے باقی دو انڈے میرے خیال میں خراب ہیں دو انڈے خراب ہو گئے ہیں دو بچے نکلے ہیں اور یہ بڑے ہو جائیں گے تو اس حملے پچیس ہزار کا یہ پیر بن جائے گا اور پٹھے ہیں تو سترہ ہزار کے قریب کے ہوں گے فون جاوہ کی کافی ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے سپلائی بلکل نہیں ہے مارکٹ میں اور یہاں آتے ہیں تو یہ تین انڈے ہیں اس میں انشاءاللہ دو تین چار پانچ جتنے بھی نصیب میں اور آئیں گے یہاں دیکھیں اس میں پانچ انڈے دے چکی اب تک فیمیل مزید بھی انشاءاللہ دے گئے اللہ سے امید ہے فون جاوہ کہے کہ گھنڈہ بہت قیمتی ہے بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس میں چار بچے چار ہیں یا پانچ ہیں کیونکہ ادھر باکس کے پاس بھی تین چھپے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے سر مجھے لگ رہے ہیں چار کم از کم چار تو ہیں ماشاءاللہ سے تو اس کا مطلب ہے کہ پچاس ہزار اس میں بھی موجود ہے تو یہ دیکھیں پانچ انڈے ہیں ماشاءاللہ اچھا پچاس ہزار اس لیے کہا کیونکہ چار بچے دو پیئر بنتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اگر ایک پیئر کنسیدر کرے تو پچیس ہزار روپے ہے جب یہ اپنی بریڈنگ ایج پہ آ جائے گا اور پٹھا ہوگا تو سترہ ہزار تک تو مہنگا بٹ جب ہوتا ہے اس کی بریڈ آتی ہے تو یہی ہوتا ہے بچے نے یہی تک دکھایا باقی اس کی پہنچ نہیں تھی یہ بیک سائیڈ ہے اب ہم جاتے ہیں وائیڈ جاوہ کے خانے میں وائیڈ جاوہ کے پوشن میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ وائیڈ جاوہ کا کیا ریزولٹ ہے باہر نکلتے ہیں یہاں سے اندر جائیں گے دیکھیں ائر کلر نیچے بھی لگے میں اوپر آپ کو دکھا دیئے تھے اب یہاں سے جا کے دکھاتے ہیں یہ کھلتے ہی سیدھے ہاتھ پر وائیڈ جاوہ کا پوشن ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو وائیڈ جاوہ دکھ رہی اندر جا کے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ وائیڈ جاوہ وہ جو باکس نظر آ رہے ہیں سامنے وہ فون کے تھے جو ابھی اب آئے ہماری کیمرے کی بیک سائیڈ پر باکس ہیں وہ وائیڈ کے ہیں ابھی آپ کو نظر آ جائیں گے یہ مووو ہو رہا ہے کیمرہ یہ ماشاءاللہ یہ سائز دیکھیں یہ دیکھیں باکس آپ کو دیکھ رہے ہیں نیسٹنگ بھی دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ سے زبردست ہو گیا زبردست کو نیسٹنگ دیکھ رہی ہے ابھی بیک سائیڈ سے آپ کو جب دکھائیں گے تو اس کے بھی ریزرل دیکھیں گے وائیڈ جاوہ بہت تیز ہے بریڈنگ ریزرل میں یہاں بیک سائیڈ پر آ گئے ہیں جہاں پر وائیڈ جاوہ کے ہم دیکھ سکتے ہیں بریڈنگ ریزرل کیا چل رہا ہے کیا پروگریس ہے آپ کو دکھائیں گے انڈے بچے وغیرہ یہ دیکھیں عدویات وغیرہ پڑھیں ہیں اور یہ الٹے ہاتھ پہ یہ سلور کا پوشہ نہیں ہے دیکھیں سلور آپ کو دیکھ رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سائز دیکھیں ہائٹ دیکھیں کیا آپ پیارے 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی ہم پہلے دکھاتے ہیں آپ کو وائٹ کا ریزرل پھر ہم آئیں گے سلور جاوہ کی طرف تو وائٹ کی طرف کیمرے کو موف کیا یہاں ان باکسز میں دیکھیں گے باکسز کھلنا شروع ہو گئے ماشاءاللہ سے دو انڈے دے چکی ہے جو بھی فیمیل ہوگی اس باکس کی ماشاءاللہ اس میں جاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی آٹھ انڈے ماشاءاللہ دو دو چار دو چھے دو آٹھ انڈے ماشاءاللہ دے دیئے میں آپ سے کہتا تھا آٹھ سے گیارہ انڈے دیتے ہیں یہ فرسٹ کلچ میں اس فیمیل نے آٹھ انڈے دے دیئے ہیں آگے انشاءاللہ یہ بہت بہترین یہ گیارہ تک جائے گی انشاءاللہ یہ فیمیل لگتا ہے یہ ماشاءاللہ اس باکس میں دو بچے آگئے ہیں اور دو انڈے ابھی موجود ہیں انشاءاللہ اس میں سے نصیب میں ہو تو بچے نکل جائیں گے یا ہو سکتا ہے خراب ہوں جو نصیب میں ہوگا وہ ملے گا یہاں آتے ہیں تو ماشاءاللہ تین بچے دیکھ رہے ہیں اوہ ایک تو مسٹر چھپے میں وہ اورے سائیڈ میں چار بچے ماشاءاللہ سے زبردست اس کے بعد باکس میں آئے ہیں تو یہ آگئے تین بچے ماشاءاللہ اس میں آگئے اگر کوئی چھپا ہوا نہ ہو تو تین تو سامنے فرنڈ پہ ہی ہیں ماشاءاللہ یہ فیمل اس میں مزید بھی انشاءاللہ انڈے آئیں گے اس میں اس باکس میں آتے ہیں تو اس میں تین انڈے ہیں ایک بچہ ماشاءاللہ نکل آیا ہے باقی کی بھی بچے ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ پھوٹ جائیں گے نصیب میں ہوا تو یہاں آتے تو پانچ انڈے ماشاءاللہ ہو گئے ہیں ہو سکتا ہے ایک دو انڈے اور دے دے جو نصیب میں ہوا یہیں تک بچے نے دکھایا ہے اور یہ باکسیز اس طرح سے اوپر ہے کافی زیادہ جب اجاز بھی آئیں گے تو وہ خود ہی پھر دکھائیں گے تمام ریزلٹس کو اب جاتے ہیں سلور کے خانے میں یہ جو میں نے بتایا تھا الٹیات پہ سلور کا خانہ اندر آ چکے ہیں سلور پریشان ہے سائز دیکھیں خوبصورتی دیکھیں سلور کی بھی اپنی کلاس ہے اگر کالیٹی کی چیز ہونا بڑی پیاری چیز بہت خوبصورت لگتی ہے جاوہ تو بیسے ہوتی یہ خوبصورت ہے اس کی جو کلر ہوتے ہیں کلر کنٹراس فنیشنگ اور اس کی جو چونچ کے کلر ہوتے ہیں میل کا کلر چونچ کا بہت خوبصورت لگتے ہیں اب یہ فرنٹ سے باکسز دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ نیچے دیکھیں کولر ہے میں نے کہا تھا کہ ہر گیلری کے بیچ میں کولر رکھا ہوا ہے دو کالونیوں کو ایک کولر کی سپلائی ہوتی چھت سے الگ ہوتے ہیں یہ بیک سائٹ پہ ہے پہلے باکس کھولنے جا رہے ہیں ما شاءاللہ سلور کی اس فیمل نے پانچ انڈے دیئے ہوئے ہیں ما شاءاللہ سے دوسرے باکس میں جا کے دیکھتے ہیں کیا پوزیشن ہے تو ما شاءاللہ تین انڈے اس میں ہیں ما شاءاللہ مزید کسی باکس میں دیکھتے ہیں تو اس باکس میں جا کے دیکھیں گے تو اس میں بھی ماشاءاللہ تین انڈے ابھی تک آ چکے ہیں اور ان میں مزید بھی آئیں گے انشاءاللہ یہاں دیکھیں تو ماشاءاللہ تین بچے ہیں دو انڈے موجود ہیں اگر خراب نہیں ہوئے ہوئے تو ان میں بھی بچے آ جائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہاں دیکھیں تو ایک انڈا دے چکی ہیں اور روز بروز اب اس میں انڈے آتے رہیں گے جتنے نصیب میں پانچ چھے جو بھی ہے اس میں ماشاءاللہ دو بچے ہیں کافی بڑے ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ انڈہ خراب ہو چکا ہے تو اس فیہر سے دو بچے حاصل ہوئے مزید یہ بیک سائٹ دیکھ لیجئے آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی دیکھیں اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا انڈے بھی ہیں بچے بھی ہیں اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے جو ویڈیو تھی فون بغیرہ کی آپ نے پورے سیٹ اپ کی ویڈیو دیکھی تھی کچھ چیز نہیں پہلے لگی تھی لیکن اس کو کمپیر کریں گے تو یہ بچے گروت کر رہے ہیں پہلے چھوٹے تھے وہ بڑے ہو رہے ہیں اور جو انڈے تھے ان میں سے بھی بچے نکلیں یہی پروگریس جو ہے اوپر کی مٹکیوں اور باکسز میں بھی اسی طرح کا ہے اب میں آپ کو بتایتا ہوں کہ فرق کیا ہے دیکھیں میں جولائی میں اس وقت بیٹھا ہوں تو میری کالونی کا پورے سیٹ اپ کا ریزلٹ بلکل اس طرح سے نہیں ہے اچھا دوستو میں کالونی کے باہر آگیا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں اندر بیٹھا ہوا تھا تو آزان ہو گئی تھی آزان کے اعترام میں میں رک گیا کافی دیر رکنا پڑا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے ماس بھی نہیں لگایا ہوا اور پنجرے کے اندر پرندے بھی ڈسٹاب ہو رہے تھے تو ظاہر اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا تھا اور پرندے بھی ڈسٹاب ہو رہے تھے اس لئے میں نے کہا کہ باقی کا حصہ باہر ہی بنا دیتا ہوں تو دیکھیں آپ نے یہ بریڈنگ ریزلٹ دیکھ لیا اب میں آپ کو ایکسپین کرتا ہوں لیتے ہیں اگر تو ہم ان کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں خوراک کے حوالے سے یعنی ٹائٹ خوراک دیں ویٹامنز دیں سب کچھ منٹین رکھیں شاورنگ وغیرہ سب ان کی ہیلتھ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں اور انہیں انوائرمنٹل بھی اٹیک سے بچائیں یعنی گرمی ہے تو ہم ائر کولر لگا رہے ہوتے ہیں پھر ائر کولر کے ایکسپینس ہوتے ہیں اس میں فلوٹ وال لگانا ائر کولر لانا اس کا فریم بنانا اس کے لئے سولر پلیٹ لانا پھر جو موٹر ہیں جو سپلائی دیتی ہیں وہ بھی ظاہر ہے وہ کچھ عرصے بعد خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ چائنہ کے آتے ہیں اور ڈسپوزیبل ہوتے ہیں تو ان کی بھی اپنی ایک لائف ہوتی خراب ہو جاتے ہیں اس طرح کے ایکسپینس ہیں پھر تین مہینے تک یہ دانہ کھلانا دانے میں بھی پھر اچھی کالیٹی کا دانہ کھلانا پھر گرین فود ڈیلی بیسیز پہ کھلانا اچھے سے اچھا کھلانا ویٹامیز دینا یہ ایکسپینس ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اس سے بریڈ لیتے ہیں میں اپنی اور اجازبائی کی بات کروں آپ لوگ اپنا دیکھ لینا اگر اس آپ کتاب آپ کا اس طرح کا ہو تو ٹھیک ہے میں اجازبائی کو کہتا ہوں کہ اگر ہم اچھی خوراک دے کے ان سے بریڈ لے لیتے ہیں اور فور ایکزمپل بریڈنگ ریزلٹ وہ نہیں آتا 50% آتا ہے 30% آتا ہے یعنی کہ 6 انڈے ہیں اور اس میں سے دو بچے اگر آ جاتے ہیں اور سروائف کرتے ہیں پلتے بھی ہیں تو ہر پیئر کے اگر دو دو بچے بھی آتے ہیں یعنی بریڈنگ ریزلٹ سمجھنے 30% بھی آتا ہے تو یہ اماؤنٹ اتنا بن جاتا ہے کہ جو ہمارے ان تین مہینے کے ٹوٹل ایکسپینس کو بھی ہم اگر بیئر کر لیں تو ہم اسے سمجھیں گے کہ ہم پروفٹ میں سمجھنے بات کو مگر اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کی برڈز کی ہیلتھ کمپرومائز نہ ہو آپ کی برڈز کی ہیلتھ اگر خراب ہو گئی تو پھر سپتمبر میں جب سیزن آئے گا تو آپ اس سے خاطر خواہ نتائی نہیں لے سکتے اس چیز کو بھی ہم بہت مد نظر رکھتے ہیں اب میں بھی یہ کرتا ہوں لیکن اگر دیکھا جائے جون تک مجھے تھوڑا سا بہتر ریزرل مل رہا تھا لیکن جون کے اینڈ کے بعد مجھے ریزرل اچھا نہیں ملنے لگا اس کی وجہ یہ کیونکہ موسم بڑا عجیب سا ہو رہا ہے اگدم سے ٹھنڈ پڑ رہی ہے اگدم سے گرمی ہو رہی ہے گرمی ہو رہی ہے تو کڑاکے دار ہو رہی ہے سردی ہو رہی ہے ابھی جو حالیاں بارشیں ہوئی تھیں اس میں تو چادرے اور رضائیاں نکل گئی تھی اگدم لگ رہا تھا دسمبر آئے گیا یہ بھی عجیب سی ایک چیز تھی ٹھیک ہے تو یہ ٹیمپریچر کا اگدم سے اپ ہو جانا اگدم سے ڈاؤن ہو جانا یہ بھی چیز متاثر کری اور گرمی اور حفظ کا آلہ میں اس ویہے سے میرا جو ہے یہ انوائرمنٹ جو ہے کھلا ڈھلا ہے چاروں طرف سے جیسے میں نے بتایا تو اس پہ اثر انداز موسم ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ایک بڑا سیٹپ ہے اور اس طریقے سے کہ تین سائیڈوں پہ دیوار ہے فرنڈ کھلا ہوئے فرنڈ سے بھی وہ ترپال ڈھت دیتے تو تقریباً یوں سمجھ لیں ان کا سیونٹی پرسنٹ جو ہے سیٹ اپ جو ہے دیواروں سے ہے اب دیواروں میں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک دیوار ہے آپ کے اپنے گھر کی دیوار یا چھت کی مثال لے دیتے ہیں اگر سنگل سٹوری گھر ہے اور آپ کی چھت پہ دھوپ پٹی ہے مسلسل سورج جب غروب بھی ہو جاتا ہے تو چھت گرم رہتی ہے چھت میں سیمٹ ہے کنکریٹ ہے کرش ہے یہ لوہے شوہیں ہیں جو بھی مال ملیدہ بنایا با ہوتا ہے وہ گرم ہوتے رہتے ہیں پورا دن سورج مغرب کے وقت غروب بھی ہو جاتا ہے تو پتھر ایسی چیز ہے کہ وہ اپنے اندر چاہے وہ ہیٹ ہو یعنی گرمی ہو یا سردی ہو جو بھی چیز اس کو متواتر لگ رہی اس کو اپنے پاس رکھتا ہے کچھ ٹائم تک وہ اتنی اسی حالت میں رہتا ہے اور اپنے اردگرد کے انوائرمنٹ میں وہ اس چیز کو دیتا ہے چاہے تھنڈ ہے تو تھنڈ کی سیکھ دے گا اور گرمی ہے تو گرمی کی سیکھ دے گا یہی وجہ ہوتی ہے کہ مغرب میں جب سورج غروب بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چھت ہمارے کمروں کو گرم کرتی ہے پنکے سے گرم ہوا آری ہوتی ہے وہ یہ وجہ ہوتی ہے اب آپ یہ بات کریں گے کہ اگر تو یہ گرم ہوا دیتی ہے یا گرمی اپنے اندر رکھتی ہے تو پھر ہمیں کیوں مشورہ دے رہے ہیں کہ دیواروں والے سیٹ اپ کامیاب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دیواریں گرم ہوں گی تو گرمی دیں گی جب دیواریں تھنڈی ہوں گی تو تھندک دیں گی اگر گرمی ہیں اور گرمی میں دیواریں آپ کی گرم ہو رہی ہیں تو آپ کو ائر کولر لگانا پڑے گا کچھ لوگوں نے ایسی لگائے ہوتے ہیں جو اب مینٹین کر سکتے ہیں ایسی صرف لگانا ہی نہیں ہوتا اس میں اس کی نمی کو بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے ورنہ اس میں بھی ڈیزیز آتی ہیں جو ایسی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑا کیلکولیٹڈ کام کر رہے ہوتے ہیں نپا طولہ ہوتا ہے ان کے ونٹیلیشن ہوگی وہ ساری چیزوں کو مینٹین کر کے چل رہے ہوتے ہیں اور زیادہ سینئر لوگ ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ اپنے برڈز کا کس طرح سے خیال رکھیں گے اور ان کے پاس وہ برڈز بھی بڑے ایکسپینسیف لگے ہوئے ہوتے ہیں ہم یہاں بات کریں یا جو میرا ایکسپینس سے تو میں ائر کولر پہ چل رہا ہوتا ہوں ائر کولرز جو ہے اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں جو ڈی سی ہوتے ہیں جو سولر پلیٹ سے چلتے ہیں ان کی اتنی تھرو نہیں ہوتی اتنا پریشر نہیں ہوتا جو الیکٹرک پہ چلتے ہیں ان کا زیادہ پریشر ہوتا ہے یہاں پر یہ بات بھی قابل ہے کہ اگر ڈی سی کولر لیں گے جو سولر پلیٹ پہ چلتے ہیں تو پھر وہ اس لئے بینیفیٹ میں آئیں گے کیونکہ جب لائٹ چلی جائے گی تو آپ کا بجلی والا کولر کام چھوٹ دے گا لیکن سولر والا چلے گا اور اگر آپ بجلی والے لے لیتے ہیں سارے تو بجلی ہی چلی گئی تو پھر آپ کے سیٹ اپ میں پرابلم آئے گی اس چیز کو بھی منیج کر کے چلنا ہوتا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے دیواروں والا لگایا ہوگا اور ائر کولر چل رہے ہوں گے ائر کولر سے تھنڈی ہوا جائے گی تو جب وہ تھنڈی ہوا جاتی رہے گی مسلسل تو وہ آپ کی کولونی کے برڈز کو بھی سکون دے گی اور آپ کی جو اندر کی دیواریں ہیں جتنی بھی ان میں بھی وہ تھنڈ کا ایک احساس ہوگا آپ دیوار کو ہاتھ لگائیں گے تو تھنڈی لگے گی تو وہ دیواریں بھی اپنے اندر سے تھنڈ نکالیں گی اور کولر بھی متواتر کرے گا تو ٹیمپریچر بہت اچھا ہو جاتا ہے جو کہ ایک بریڈنگ سیٹ اپ میں بریڈنگ کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے ٹیمپریچر جو ہمیں ریکوائیڈ ہوتا ہے ایک اچھی بریڈ کے لیے جو آئیڈیل ٹیمپریچر ہے وہ ہے پچیس سے پینتیس تک کا دورانیا اور ہیومیڈیٹی جو ہے وہ تقریباً فورٹی فائف تو سیونٹی ففٹی تو سیونٹی یہ ہیومیڈیٹی ہوتی ہے میٹر لگاؤ گا تو آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ کہاں پر آپ کھڑے ہیں آپ کے برڈز کہاں پر ہیں اجاز بھائی کے سیٹ اپ پہ یہی چیز ہے کہ اجاز بھائی نے کولرز کا بیتاشہ استعمال کی ہے سولر پلٹ لگا دی ہیں آٹو سسٹم کر دیا فلوٹ وال لگائے میں موٹر جو مینٹ ٹنکی ہے اس میں بھی آٹومیٹکلی موٹر جب ان کی مینٹ ٹنکی کا پانی کم ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کو فل کیا جاتا ہے موٹر آٹومیٹک چلتی ہے بڑی ٹنکی فل ہو جاتی ہے تو جتنے بھی ائر کولر ہیں ان کا جب ٹنک لو ہوتا ہے تو فلوٹ وال لگے میں اس ٹنکی سے وہ ائر کولر بھی فل ہونا شروع کر دیتے ہیں موٹر وغیرہ لگی میں ہیں اور چھت پر دو ائر کولر اس طرح کے لگائے میں جن کا مو نیچے کی طرف ہے ہمارے ائر کولر جو ہیں یہ والے تو فین ہیں فین یوں اس طرح سے یعنی ڈبے کی شکل میں ہوتا ہے اور اس طرح سے فرنڈ پہ ائر پھیکتا ہے اجاز بھائی نے جو چھت پہ نصف کی ہیں وہ چھت پہ اوپر سے سراخ کر کے ایسے نصف کی ہیں جو یوں سمجھ لیں کہ چیلر کا کام کرتے ہیں اور ان میں دو دو موٹر لگی ہیں پانی کی جو پانی کو تیزی سے پھیکتی ہیں اور وہ فین جو ہے دونوں کولر جو ہے نیچے کی طرف پھیکتے ہیں پورے سیٹ اپ پہ اسی طرح پھر ان کی ہر دو کولونی کے بعد ہر دو پارٹیشن ہے ان کے دو پارٹیشن کے بعد ایک گیلری ہے اس گیلری میں کولر لگایا ہوئے مثال کے طور پہ ایک پارٹیشن دو پارٹیشن پھر گیلری ہے اور اس کولر کا مو ان دو کولونیوں کی طرف ہے پھر اس کے بعد ایک کولونی دوسری کولونی پھر اس کا کولر ان کی طرف اور جو کونے پہ ایک ری جاتی کولونی ان کے پانچ پارٹیشن ہے ایک کے لیے الگ سے لگایا تو ٹوٹل پانچ کولر دو چھت پہ دو گیلری پہ ایک بار پانچ کولر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اور ان کا ٹیمپریچر تیس اکتیس باتیس رہتا ہے ہیومیڈیٹی پچاس پچپن اس طرح ہی رہتی ہے اسی وجہ سے جو ریزلٹ آپ نے دیکھے ہیں یہ آئے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ کہ اجاز بھائی کے سیٹ اپ پہ جو فون جاوہ کی اگر ہم بات کریں کہ فون جاوہ کے اگر میں کہوں کہ دو پیر کو ہی اگر وہ بیش دیتے ہیں دو پیر کو تو ایک پیر بریڈر پچیس ہزار کے قریب کا ہے پتھا سترہ اٹھارہ ہزار روپے کے قریب کا ہے اگر وہ دو پیر کو بیش دیتے ہیں تو ان کے پاس تقریباً پینتالیس سے پچاس ہزار کا اماؤنٹ آ جائے گا اور یہ اماؤنٹ صرف دو پیر بچوں کے اگر بیچنے پر آ جاتا ہے تو وہ ان کے پورے سیٹ اپ کو سارے ایکسپنس وہ نکال دے گا اجاز بھائی کی یہ جو ہے پہلی بریڈ تھی کیونکہ پتھے ان کے پاس گئے تھے اسی لیے میں نے بھی مشورہ دیا اور ہم نے یہ تے کیا کہ ان کے خوراک تو بہتہ اچھی طریقے سے کروا رہے ہیں ان کو تو میں نے کہا کہ اس سے بریڈ لے لیں جتنا بھی ریزلٹ آتا ہے اس کو کنسیڈر کر لیں گے جتنے ایکسپنس لگے ہیں ان کے سیٹ اپ پر سیٹ اپ سے مراد سولر پلیٹے ہیں فریم ائر کولرز پہ تقریباً یہ تو اسی ریسٹ کے ٹائم پہ نکل جائیں جہاں پہ ہم ریسٹ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھیں گے گریبی میں یہ کام ہو گیا کہ یہ ایکسپنس ان پرندوں پہ ہی نکل گا جس میں دانہ بھی شامل ہے یہ نکل جائیں گے اور جب سپتمبر آئے گا اس میں سیزن جو ہے وہ پیک پر ہوگا اور برز اپنا فرسٹ کلچ پورا کر چکے ہوں گے فرسٹ میں میچیور نہیں ہوتے اسی لیے ان کے انڈے کے کاؤنٹ اور بچے پالنے کی تعداد کم ہوتی ہے کیونکہ وہ پہلی بریڈ ہوتی ہے ابھی جوان ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ایک پریکٹس بھی ان کی ہو جائے گی کہ ان کا پہلا کلچ جو ہے وہ بھی نکل جائے گا انہیں سپتمبر میں ایکسپیرینس بھی ہو جائے گا خوراک صحیح ہے انوائرمنٹ صحیح ہے کچھ نہیں ہونے والا برز کو تو پھر اس طرح سے دما دم مس کل اندر جب سپتمبر میں ہوگا تو اللہ رب العزت سے امید ہے جس طرح سے اجاز بھائی اور ان کی فیملی ان کے خدمتیں کر رہی ہیں محنت کر رہی ہیں ان کے بچے اس پر لگند کے ساتھ کام کر رہے ہیں بلکل اچھے طریقے سے کہیں پر کچھ میری ضرورت پڑتی ہے تو میں ان کے ساتھ بلکل لما بلما ٹچ میں ہوں تو انشاءاللہ تبارک وطالہ جب سپتمبر آئے گا سپتمبر میں بھرمار لگ جائے گی آپ تمام لوگ جتنے بھی فیصل آباد کے ارد گرد ہیں وہ اس کو ٹال کے رکھیں کیونکہ آپ کے پاس یہ والا جو سیٹ اپ ہے یہ اچھی اپرچورٹی ہے جس میں آپ جو ہے کومن فنچ جو میرے پاس بلڈ لائن ہے وائٹ بلیک چیک کی وہ فنچ اگر حاصل کرنا چاہیں گے تو آپ کو وہاں سے بہت آسانی سے مل چکی ہوتی ہے کیونکہ کومن فنچ جو ہے وہ بریڈنگ کے لیاتے سے بہت تیز ہیں اور وہ بھرمار لگا دیئے پٹھے الگ بھی ہو چکے ہیں کالونی میں آپ نے دیکھا بھی نیچے بھی ہیں مٹکیوں میں بھی ہیں آپ کو وہاں سے یہ فنچز بھی مل جائیں گی میوٹیشن بھی انشاءاللہ ملیں گی آپ کو فون جاوہ بھی آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ یہ پٹھے بھی بڑے ہوں گے انڈوں میں سے بھی نکلیں گے اور سپتمبر میں پھر ماشاءاللہ برمار ہو جائے گی کیونکہ یہ ایکسپیرینس بیس ہو جائیں گے وائٹ سلور فون اوپل یہ سارا آپ کو اجاز بائی سے انشاءاللہ تبارک اللہ ملنے والا ہے آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ لوگ جو میں نے ٹپ دیئے دیواروں والی اس پہ غور کریے گا جب میں اپنے گھر پہ جاؤں گا انشاءاللہ تبارک اللہ میرا بہت سوچ بیچار بہت زیادہ ہے اپنے دیکھوں گا بجٹ کو دیکھوں گا دو چار مشورے بھی کرلوں گا تو اس حساب سے ایسا سیٹ اپ تیار کروں گا انشاءاللہ جو گرمی اور سردی میں پریشان کن ثابت نہیں ہوگا اور بہت اچھا سکون کے ساتھ ہوگا کیونکہ میں نے اپنے ان ایکسپیرینس سے جو میں دیکھ رہا ہوں جو میں سہ رہا ہوں کیونکہ میں ظاہر یہاں پر رینٹ پر ہوں اور جو میں سہ چکا ہوں وہ آپ لوگ کو نہیں پتا تو یہ جو سہنا ہوتا ہے یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں یہ فیوچر کے لیے آپ کے ایکسپیرینس کا حصہ بن جاتی ہے اور آپ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کے اچھے اقدامات کرتے ہو جو کہ آپ کے لیے فروٹ فل ثابت ہوتے ہیں تو میں اس کو اس طرح سے لیتا ہوں تو ابھی بھی یہی ہے کہ میں فوسٹنگ کے حساب سے چلا رہا ہوں اپنے سیٹ اپ کو تاکہ کم سے کم پیر پہ لوٹ پڑے اور پھر جیسے ہی موسم تھوڑا سا سٹیبل ہوگا ابھی بکرہ اید آگئی ہے قربانی کے جانور کے لیے بھاگا دوڑی کرنی ہے اور نہیں مل پارا پورا دن مجھے چاہیے اس کے لیے پورا دن اور میں میری ایک سائی کی کہ جب میں شروع ہوتا ہوں صبح سے تو پھر میری ایک سائی کی دماغی خلال ہے کہ میں چاہتا ہوں جب میں شام میں نکلوں تو میرا یہ سارا سیٹ اپ اس طرح سے کلین ہوا ہو جس طرح سے میں سوچ کر اندر آیا میں آدھا آدھا کام نہیں کرتا جیسے لوگ کرتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ کیا میرے ایک خلال ہے میں کہتا ہوں ایک ہی دفعہ انسان گندہ ہو جائے میلا ہو جائے گھس جائے شاور لے لے کپڑے چینج کر لے نپتاد ہے اس کے بعد سکون سے ہو جائے تو میں اس سکون کے دن کا انتظار کر رہا ہوں اس دن میں جو ہے نا بلکل سب کچھ باہر نکال دوں گا لیکن ابھی بھی میرے تقریبا سیٹ اپ جو ہے وہ تقریبا تقریبا ریسٹ پر ہی ہے اور ریسٹ پر اس طرح سے کہ مٹکیاں لگی ہوئے لیکن میں انڈو کو بھی شفل کر رہا ہوں نیسٹنگ بھی روکتی ہے میں ڈیلی بیسیز پر جھاکت آکی کر کے جو پیئر بچے پال رہے ہیں ان کو پلوارا ہوں اور جو انڈو میں ان کو کروں اس طرح سے میں شفل کروں تاکہ میرے ایک دو پوشن جو ہے وہ ریسٹ پر ہی رہے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ وہ خالی ہیں اور وہ جو بھائی شوکین ہیں مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں ان کو دینے کے لیے ہیں جیسے میوٹیشن کے لیے مجھ سے کافی لوگ رابطہ کر رہے ہیں میوٹیشن فینچ جو ہے اس وقت اویلیبل ہیں میرے پاس اور کومن اس لیے اویلیبل نہیں ہیں اس عملوں کے میوٹیشن کی جو ہے فوسٹرنگ اس کومن سے ہی لے رہا ہوں اور وہاں پر جو چھوٹی کالونی ہے اس پر بھی جو فینچز وغیرہ اویلیبل ہیں وہ کچھ ہی پیار ہیں وہ بھی جو زد کرتا ہے ان کو دے رہے ہوتے ہیں فوسٹرنگ کس طرح سے کرتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کافی سوالات میرے پاس آ رہے ہیں اس کے لیے بھی ویڈیو میں آپ کو بنا دوں گا کہ کس طرح سے موٹیشن کی فوسٹرنگ کر لی جائے تو بہتر ہے اور کیا فائدہ ہوتے ہیں کیا نقصان ہوتے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے لیکن ویڈیو میں کوئی بیکار بات نہیں تھی سب خاص کی بات تھی اب جب خاص باتیں ہیں تو خاص بات میں کروں گا تو ٹائم تو چلے گا ٹائم تو میرا محتاج نہیں کہ روک جائے اچھی باتیں بتانے میں ٹائم تو لگتا ہی ہے لوگ پھر بھی شکایت کرتے ہیں چھوٹی بنایا کرو لگتا ہے ان کو چاہیے کہ میں آؤں سلام کروں اور خدافز کروں چلے جاؤں ایسا تو میں ان کے لیے نہیں کر سکتا کیونکہ جو لوگ منتظر ہیں اچھی انفرمیشن کے لیے جو اپنے سیٹ اپ کو آگے پاروان چڑھانا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ شوک پلس بزنس کس طرح سے ہوگا جو چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے ایکسپینسز کو جو ہے کم سے کم کریں تو ان کو یہ آئیڈیا دینا تھا اس طرح سے آپ اپنے تھری منت کے جون جولائی اگس کے جو ایکسپینسز ہیں ان کو آپ بیئر کر سکتے ہیں برابر کر سکتے ہیں اور فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن آپ کو انہی چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا ڈائیٹ کا انوائرمنٹ کا اور ایسا نہ ہو کہ آپ بریڈ لینے اور برٹ کی ہیلتھ خراب ہو تو پھر آپ کا سیزن بھی خراب ہو جائے گا آنے والے وقت میں پھر آپ کو بریڈ نہیں دیں گے ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نئی ٹوپک پر نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ